نظرین علی امین گنڈاپور نے کل راول پنڈی اسلامباد کی سرد پہ کھڑے ہو کے سپیچ دی اتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا کل وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے بہتی کامیابی کے ساتھ تمام رکافٹوں کو ہٹاتے ہوئے پنڈی اور اسلامباد کی سرد پہ پہنچ گئے مناظر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں کل لوگ جو ہے اسلامباد کے اندر داخل ہو لے میں کامیاب ہو گئے علی امین گنڈاپور نے جو سپیچ تھی وہ بھی مناسب سپیچ تھی وقت اور حالات کے تقاضے کے ساب سے بھی مناسب تھی سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تب بھی مناسب تھی اور جس طرح سے وہاں پر انہیں سپیچ کی ہے وہ سپیچ تھی بھی جاندار علی امین گنڈاپور نے اپنے سینے کے بٹن کھول کے کہا کہ گولی مارنی ہے تو مجھے گولی مار دیں میں سب کے سامنے کھڑا ہوں چھپا ہوا نہیں ہوں پنجاب گورنمنٹ کو جگہ جگہ للکارتے رہے سب سے آگے اپنی گاری کو پہنچھا ہو ساکر ہم دا ہی گاری قڑی ہے جاو چیک کریں سب سے آگے آپ میں ساتھ میں خدا ہو ابھی بھی خدا ہو یہ ساری لائسیں تیرے پہ آ رہی ہیں کیون کیا مجھے خطر ہے جس میں گولی مار نیے مار رہے ہیں گرتو پینے دیں مار رہا پینے دیں مار رہا کے گرتو ہم نے اتجاج کر کے دکھا دیا ہمارا مقصد درنا دینا یا جلسہ کرنا نہیں ہے اس لیے ہم اتجاج ختم کرنے کی کال دے رہے ہیں اس کے بعد اتجاج کو ختم کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی راول پنڈی میں پوری رات پولیس کی دہشتگردی اپنی جگہ قائم رہی عوام کیو پر نہ صرف شیلنگ کی گئی بلکہ کچھ مناظر ایسے بھی سامنے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹریٹ فائرنگ بھی کی جاری ہے کیوں کی جاری ہے کس کیو پر کی جاری ہے کس وجہ سے کی جاری ہے کس کے آرڈر پر کی جاری ہے جو بھی تھا جیسے بھی تھا سب کچھ بہت افسوسناک ہے اس ریاست پاکستان کے اندر ایسے مناظر ہماری دعا ہے کہ خدا کبھی بھی ہمیں دوبارہ نہ دکھائے جس طرح سے کل راول پنڈی کی عوام کے ساتھ کیا گیا باہر سے آئی ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا گیا پولیس نے شیلنگ کی پولیس نے ڈنڈے برسا ہے پولیس نے پتھر مارے عوام نے آگے سے ریاکٹ کے طور پر پتھر ضرور برسا ہے جگہ جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عوام نے ریزسٹ کیا ہے ریاکٹ کیا ہے لیکن عوام اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی پور امن اتجاج کے رائٹس بھی عوام سے چھینے جائیں گے تو پھر یقینہ یہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے ان مناظر کے بارے میں علی امین گنڈاپور کی سپیچ کے بارے میں کمنٹس پر اپنے آئے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظہ مان میں رکھیں